رتلام سے بڑی خبر جہاں پر یوک کی بے رہنی سے پٹائی کی گئی شراب کے لیے روپے نہیں دینے پر پٹائی کی گئی پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا میں وارل ہو رہا ہے چار نامزد اور پانچ انی لوگوں کے خلاف معاملہ درش کیا گیا ہے سٹیشن روڈ تھانا پولیس نے کاروائی کی ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں رتلام سے جہاں پر یوک کی بے رہنی سے پٹائی کی گئی تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سب سے پہلے اور ایکسٹوزی تیسیر ایبیسو انس فور پر شراب کے لیے روپے نہیں دینے پر پٹائی کی گئی ہے یوک کی پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا میں وارل ہو رہا ہے چار نامزد اور پانچ انی لوگوں کے خلاف معاملہ درش کیا گیا ہے سٹیشن روڈ تھانا پولیس نے کاروائی کی وینود ہمارے سے کی فول لین پر جنے ہیں وینود کیا ہے یہ پورا معاملہ کیونکہ یہ تصویر ہے تو سامنے آ چکی ہے اور اب اس پر کاروائی بھی شروع ہو گئی ہے دیکھیں یہ تین دن پرانا معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کالکا ماتا جو یہاں کا ایک پرشد مندر ہے وہاں پر درشن کر کے نکل رہا تھا چونکہ یہ معاملہ جب جیسے ہی پولیس کے سنگیان میں آیا اس پر صورت آنند فانند کروائی ویڈیو وائرل ہونے کے کاران پولیس نے اس ویڈیو کو سنگیان میں لیا اور اس پر صورت کاروائی کرتے ہیں اس پر چار نامجبد اور پانچ ان لوگوں کے خلاف پولیس میں معاملہ درج کر گرفتاریاں چالو کر بھی کئی ہے کیا پہچانو پائیے کون تھے یہ مارپیٹ کرنے والے لوگ اور جس کی پٹائی ہو رہی تھی فیلال اس کی عالت کیسی ہے جی میں آپ تو یہ بتا دوں کہ جیسے ہی پولیس کے سنگیان میں یہ معاملہ آیا تو یہاں پر اس ویڈیو وائر کو چوئیس گھنٹے بعد پولیس میں بولوایا اور چونکہ یہ آئیڈنٹیفائی ہونا باقی تھا کہ یہ یوک کون ہے کہاں کا رہنے والا ہے اس کے بعد جب یہ ہسپتال میں بھرتی ہوا تو وہاں سے پولیس نے صرف ملاقات کی اور پتہ لگایا کہ کہاں یہ رہنے والا اور گھٹنا کس جگہ کی ہے اس کے بعد جیسے ہی تفتی شالو کری اس کے بعد سارے معاملے کھلتے چلے گئے اور یوک کو گرفتار کر ان کو جن پوچھا دیا گیا ہے بہت شکریہ وینود اس جانکاری کے لئے تو رتلام سے تصویریں یا یوک کے بیرہ میں سے پٹائی کی گئی اور چار سے پانچ لوگ تھے جن پر معاملہ درج کیا گیا فلال پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے